توشہ خانہ کے نئے کیس میں پانچ روز میں زمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم کہا کہ مجیس ٹریٹ کے لیے تین دن میں زمانت کا فیصلہ کرنا ضروری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سیشن کورٹ کے لیے پانچ اور ہائی کورٹ کے لیے سات دن میں زمانت کا فیصلہ لازم ہے سپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا درخواست خوزار وکلا نے زمانت کی درخواستوں پر جلد فیصلے کی ہدایت کرنے کی استعداد کی تھی عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات علاقائی سہکام اور سلامتی کے لیے اہم ہے صدر بائیڈن نے دشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تامن کو سراہا امریکہ میں پاکستانی صفیر عزوان صعید نے بائیڈن کو اپنی تقروری کے اثنات پیش کی پاکستانی صفیر عزوان صعید نے کہا کہ پاک امریکہ اقتصادی شراکتداری کو ترجیح قرار دیا نواب شاہ میں دو بہنیں قتل تھانا بیس سیکشن کے علاقے محاضر کلونی میں بھائی نے دو بہنوں کو بزڈی کا کرنٹ لگا کر موت کی نیز اولا دیا لاشی پوسٹ مارٹم کے لیے پیپلز ماریکل اسپتال منتقل پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا فلسطین کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات نہیں ہوں گے سعودی ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان کا دو ٹوک موقع کہتے ہیں مسئلہ فلسطین سعودی ترجیحات میں سر فیرست ہے فلسطینیوں کے خلاف حملوں کی شدید مضمت کرتے ہیں محمد بن سلمان کا عالمی برادری پر مسئلہ فلسطین کا حل یقینی بنانے پر زور مولانا حکومت سے کتنے دور پی ٹی آئی کے کتنے پاس فلسطین احمان کی اصد کیسر کے زہرانے میں شرکت اندر خوشغبال محول میں بات چیت باہر حکومتی مصابتہ مستلد کرنے کا اعلان کر دیا بولے ترامیم کا مطالعہ کیا کسی صورت قابل قبول نہیں مجاوزہ ترامیم کی حمایت امانت میں خیانت ہوتی مصابتہ کسی کو دیا گیا کسی کو نہیں یہ کیا کھیل تھا مولانا کے موقف پر پی ٹی آئی رہنما خوش ہو گئے حکومت کی پھر مولانا کو منانے کی کوشش وزیر داخلہ محسن اکبی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائف جا آمد جی یوائی سربراک سے ملاقاف کی وزیر داخلہ نے مولانا سے آئینی ترامیم سے متعلق مصابت آئین میں ترمیم پر اپنیمان کا اختیار ہے تہم آئین کی بنیادی خدخال سے متصادم ترامیم نہیں ہونی چاہیے مقلہ نمائنوں کے سوا کسی کو ہرٹال کی کال دینے کا اختیار نہیں سپرین کورڈ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کا امسل کا مشترکہ اعلامیہ جاری وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا کہنا ہے ترامیم کا مصابتہ پاکستان بار اور سپرین کورڈ بار کو دے دیا بلاول پوٹو کے سربراہی میں پیپلز لائرز فورم کے صوبائی صدور کا اصلاح شیرمن پیپلز فارٹی نے مجوزہ آئینی ترمیم پر پیش رب سے آگاہ کیا مجوزہ آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بھی گھٹگو ہوئی پاکستان اور روس کے درمیان مفامتی آداشتوں پر دستخط وزارت خارجہ میں تقریب میں نائب وزیراعظم اصاقدار اور روسی ہممنصب کی شرکت تجارت اور معیشت میں دو طرفہ مفامتی آداشتوں پر دستخط کیے گا آدمی چیف جنرل سید آسی مریر سے روسی نائب وزیراعظم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقہ سلامتی مختلف شعبوں میں دو طرفہ تامن پر تبادلہ کیا حارمی چیف کا روس سے روایتی دفاعی تعلقات کو پھروکی عظم کا یادہ روسی نائب وزیراعظم نے دشتگردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کی تعریف کی امن کے لیے پاک فورس کی کردار کو سرہا وزیراعظم شہباز شریف سے برطانی ہائی کمیشنر کی ملاقات دونوں ممالک کی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی عظم کا یادہ برطانی ہائی کمیشنر کا پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار پنجاب میں پچھلے پانچ سال کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا ٹیکس بک بورڈ میں ایک ارب روپے کی کرپشن کی گئے ریشوت لے کر تائیناتیاں ہوتی تھی وزیراعظم مریب نواز کی پی ٹائے پر تنقید پنجاب میں چودہ ہزار سرکاری سکول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلانے کا اعلان کر دیا پہلے مرحلے میں اٹھامن سو سرکاری سکول آؤٹسورس ہوں گے پی ٹائے کی مشکلات برقرار انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہ کریں تو زنزیبی دھانچہ نہیں دہے گا الیکشن کمیشن حکام نے پی ٹائے پر بازی کر دیا تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیز کی سمات ویرسٹر گوہر نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے دس دن کا وقت مانگ گیا الیکشن کمیشن نے استعداد منظور کر لی ویرسٹر گوہر کا کہنا ہے پی ٹائے نے شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کرائے دو اکتوبر کو سمات میں معاملہ حل ہو جائے گا جے یو آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے ساٹھ روز کی محلت مانگ لی جے یو آئی کی استعداد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا جے یو آئی کی وکیل نے کہا کہ ابھی آئینی ترمیم بھی چل رہی ہے جس پر چیف الیکشن کمیشن نے ریمارک سے گئے آئینی ترمیم سے تو پارٹی الیکشن کا تعلق نہیں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی دی نوٹیفائی ہو سکتی ہے وزیرعالہ خیبر پختون خالی امین گھڑاپور کا افغان کانسل جنرل کا دفاع کہا افغان کانسل جنرل نے اپنا موقف دے دیا ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ہمارے ترانے کی عزت نہیں کرتے افغان سفیر کا موقف ہے ترانے میں میوزک تھا اسی لیے وہ سیٹ پر بیٹھے رہے اسلام آباد ہائی کورٹھیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریکنس کا حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میان گل حسن اور انزیم نے حکم جاری کیا عدالت کی بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کے بکلا کو متعلقہ دستا وزا جمع کرانے کی ہدایت سباہ 26 ستمبر تک ملتوی کردی حکومت سے معاہدے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے 23 ستمبر کو محلت ختم ہونے پر لاحے عمل دیں گے عمیر جماعت اسلامی حافظ نایم رحمان کا حکومت کو پیغام کہتے ہیں پہیا جائم ہرٹالے لانگ مارچ اور ٹرین مارچ کریں گے حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے سبا کوئی آپشن نہیں وزیر داکھنا محسن نقوی کی کاوشے رنگ لیائی محسن نقوی کے افکامات پر تمام بڑے شہروں میں پاسپورٹ بیک لاغ ختم کر دیا گیا فورن مشنز آن لائن اور ہوم ڈیلیوری کے تمام کیسز بھی نمتا دی گئے سفارت خانوں کے ذریعے اپلائی کی ارجنٹ کیٹیگری کے کیسز بھی کلیئر کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ایک بار پھر ڈھونگ انتخابات کشمیر اسمبلی کے نبضے حلقوں میں اسے چوہویس میں پولنگ انتخابات کے لیے مقبوضہ کشمیر کو چھانی بنا دیا گیا سیرین اگر کو ریڈ زون کرا دیا گیا فوج اور پولس کی بھاری نفری تاینات رہی آئی سی سی وفت کا چیمپنز ٹوپی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کراچی میں نیچنل بینک سٹیڈیم کا دورہ سیکیورٹی اور دیگر امور کا جائزہ لیا پی سی وفی حکام نے وفت کو برٹنگ دی وفت دورے کے بعد اپنی ریپورٹ مرتب کرے اور پاکستان ویمرز نے دوسرا ٹی ٹوئنٹی اپنے نام کر لیا جنوبی افریقہ کو تیرہ رنز سے شکست دے دی پاکستانی خواتین برکیٹرز نے چار وکٹوں کے نفسان پر ایک سو اکیاسی رنز سکور کیے موریبہ پینتالیس رنز کے ساتھ نمائے رہی جنوبی افریقی ٹیم ایک سو اٹھ سٹھ رنز ہی بنا سکی سادیہ اکبال اور نشرا سندھو نے دو دو کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھا